بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات و عوض بلند بچے موبائل بند کرو موبائل بند کسی ہاتھ میں موبائل نظر نہ آئے آپ بھی بند کرو یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں سیڑھیاں لے نا بعد میں چار ساتھ کیمرے پانچ لگے ہوئے ہیں بلکہ ہاں نماز پڑھ رہے ہوں تو بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتے نہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور کوئی بندہ نمازیوں کے ویڈیو بنا رہا ہو تو بچہ بھی سمجھے گا یہ خود بے نماز ہے وہ بدن کی نماز ہے میں روح کی نماز پڑھ رہا ہوں جو گھر آئے ہوئے تو نہیں ہو نا بات وسیم بیٹھے روح کی ہوئی آیت بھی روح کی ہی آگے یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَّفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِنَ جب میں آدم کے عذاب بنا لوں اور اپنی منصوب روح میں سے تھوڑی سی بار بارو تمہیں داد کی چھوٹی ہے ہاتھ اٹھانے کی نہیں مِرْ رُوحِ ساری نہیں تھوڑی سی خونکو تو کیا کرنا فَقَعُ لَهُ سَاجِدِنَ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا یعنی جس میں ہافتہ باد والوں تھوڑی سی روح آئی نوری سجدہ کر رہے ہیں مِمبر کے قسم طبیعت میری بحال نہیں بچے کی زد تھی اور محبت تھی میں آگیا و کوشش کرنا میرا جملہ ہوا میں نہ کھو جائے مِرْ رُوحِ موبائل بان تمہارے لیے سن سگرٹ میں بولوں اب کسی ہاتھ میں اندر ہے میں نے ضبط کر لینا ہے کیا کہہ رہا تھا شاد باشت تھوڑی شئی سورہ شورہ میں اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے اے محمد جو ہماری عمر والی روح ہے نا وہ ساری کی ساری تجھے عطا کر دی جو ہاتھ میں انجانے والمہ اùng تکلے در علی علی وما زلع�ی آخر علی 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 سمجھ رہے ہو وہ ساری روح اور وہ ساری روح کس کے پاس ہے محمد کے پاس تھوڑی سی والی کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر جو جنہیں بولنا نہیں آتا میں اسے داد مانگتا بھی ہیں چہروں پہ تو اختیار ہے نا چہرے گلاب رکھنا بنا میں سمجھوں گا بھی مقصر پاس گیا ہے 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 عشقر محمد کے پاس جو ہے وہ ہے کدھر یہ دیکھو منبر کے گلاف میں ہاتھ ہے میرا ظلفگار پانچ کی قسم بارہ کی چودہ کی ان کے خالق کی قسم بھرے دربار میں محمد کہہ رہا ہے فاطمہ تو روحی اللہی بین جنبیہ میرے دونوں پہلوں کے درمیان جو روح ہے وہ فاطمہ ہے جو ٹھیک ہے اب پھلے پڑی بات کیوں اٹھتا ہے جانتا ہے قیمت روح کے ہوتی ہے جس کے بغیر نبوت بے جان ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں تمام علی والوں میں خوش قسمتی ہے کہ جو شخصیت آپ میڈیا پہ دیکھتے تھے اور ہند سندھ میں پاکستان ہو یا انڈیا ہو لبنان ہو یا عراق ہو کوئی ایسا عالم نہیں جو قبلہ کو پڑتا نہیں میں شام میں درس خارج پڑ رہا تھا تو میں جن سے درس خارج پڑتا تھا وہ بھی ان کے فین تھے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت آپ کو حقیقی فضائلِ علی سنا رہی ہے کبلہ کو پتا چلے کے حافظہ بات والے سنتے کہتے ہیں دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرہ اے دولی بہ 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 بہarkan کیا بات ہے بہ بہ بےطا ہی تہاں کہہ سکتا ہوں ایسے سنتے ہیں جیسے حلالی سنتے ہیں اللہ حافظ فاطمہ تو روح اللہ بینہ جمبیہ یا گنا میرے دونوں پہلوں کے درمیان جو روح ہے کوئی ڈاکٹر ہیمج میں تو تاہید کرے ورنہ پوچھ لینا روح پہلوں کے درمیان نہیں ہوتی محمد مصطفیہ جسے علم سجدے کرے وہ نہیں جانتا روح کہاں ہوتی ہے پھر کیوں کہا بینہ جمبیہ میرے دو پہلوں کے درمیان شارع رہنہ محمد کے پہلوں ہی دو ہیں ایک نبوت کا دوسرا دوسرا ولایت کا اینمہ ولیکم اللہ ورسول رسول بھی ولی ہے یعنی رسول فرما رہے ہیں کہ نبوت اور ولایت کے درمیان جو روح ہے اللہ جانے یار کیا سو رہا ہے بندہ ان دونوں کے درمیان جو روح ہے وہ بطول ہے بسے میرے ایک جملہ آگیا کہتا ہوں تھا کہا تھا نہیں کہتا جب یہ دنیا میں آئی اب دین میں رہی یہ روح ہے نبوت کی بھی ولایت کی بھی آتے ہی سجدے میں اور وہاں کچھ کہہ رہی ہے تم سجدے میں کیا پڑھتے ہو بی بی نے یہ لے پڑا اشہادو اللہ الہ اللہ وردہ لا شریک اللہ و اشہادو انہ ابی محمد رسول اللہ و اشہادو انہ علی و علی غلی اللہ جو جو میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے شباب کوئی معبود نہیں گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو میرا بابا ہے اپنے محمد نہ نہیں میرا دیتی یہاں ہے ایک بات سوچنے والی ہے بطل فرمارے ہیں انا علی با علی با علی میرا شوہر ہم دو ٹکے کے غیرت مند ہیں ہماری بیٹی مگیتر کا نام لے لے ہم فیر مار دیں نہیں سمجھ آئی ہے نا بغیرت سمجھ شادی سے پہلے نام لیا محمد جو غیرت کا بھی خالق ہے ہاں تکیشہ اس کی بیٹی کہے رہی ہے آتے ہی وہ علی جو میرا شوہر یا رسول کی غیرت پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جاؤ برنا ماننا پڑے گا شادی عدل میں ہو چکی یہاں تو دو رائی گئی تھی جو 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 اب یہاں ایک بات کہنا ہے مجھے بسم اللہ 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 بجا کیا جو خود روح بلائیت ہے روح نبوت ہے وہ آتے ہی ولایت کی گواہی کیوں دے رہی ہے ہم ہم جیساں کو درد دے رہی ہے بدھول دنیا کے جاہل روح جو میں ایک اہل سنت عالم کا خراج جو اس نے تمہاری مخدومہ کو پیش کیا سنا دوں بار بار لوگ سنا دوں ابن عربی برادران اہل سنت کے پہاڑ سے بڑا نام ہے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے انہوں نے مالکن تمہاری ہے دیکھنا ایک سنی عالم کیا سمجھتا ہے اس کو اس سے قدم بڑھاؤگے تو شیعہ کہلاؤگے جی جی اگر اس کے برابر رہو گے تو اس جیسے اس سے کم رہو گے تو پھر تو گئے گدرے سال اٹھانا چودہ کے چودہ معصومین کو سمجھتے خراج پیش کیا ہے ابن عربی نے اور آغاز یہاں سے اللہ کے سارے درود فرشتوں کے سارے درود تمام نبیوں رسولوں کے سارے درود کس کے لئے علل جوہرہ تل قدسیہ یا اگر رہنا مجھے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں نے بے محل انکی منڈی سجادی تھی علل جوہرہ تل قدسیہ فی تعین الانسیہ سورت نفس الکلیہ جواد العالم العقلیہ بدعہ تل حقیقت المحمدیہ مطلع الانوار العلویہ عین ایون الاسرار الفاتمیہ ان ناجیت المنجیت المحبیہ من النار سمرت شجرت اليقین سیدت النساء العالمین میرا گا تھا گیا تھو میرے گا تھا گیا تھو میرے گا تھو میرے گا تھا تھا یہ نارا ہی پای مانا ہے میرے پاس ترجمان کروں وَعَلَلْ جَوْحَرَ فِي الْقُدْسِيَا فِي تَعِيُّنِ الْإِنْسِيَا درمی آل یاد رکھنے کہلو لیکس سننے آل امرائش شیعہ نہیں ہے انسانی پیکر میں رکھے ہوئے بے جسمی کے جوہر پر سلام یہ محلہ یا تھک گیا ہے یا بات سمجھ نہیں آئی وَعَلَلْ جَوْحَرَةِ الْقُدْسِيَا قدوسیت بے جسمی کو کہتے ہیں فِي تَعِيُّنُ الْإِنْسِيَا انسانی پیکر میں رکھا ہوا بے جسمی کا بے بدنی کا جوہر خابلہ بات والوں میں پریشان ہو میری مدد کرو یا وہ بے جسم ہے اللہ اللہ نہیں آمین تم بھی بیڑا جیو میری راکھ میں آکھ رکھنا میں دو ٹرگے کا بندہ ہوں میں یہ شرع مسئلہ جانتا ہوں کہ اگر بیوی شاہر کو پیٹھ تھیرے فرشتہ لانت کرتے ہیں اور اگر خود شاہر بیوی کے پیچھے چلنا شروع کر دیں جنگل میں تو نہیں بڑھنا میں شاہر بھی علی جیسا میلوں کے حساب سے بدھول آگے آگے علی پیچھے پیچھے علی دو کے پیچھے چل سکتا ہے یا مصطفیٰ کے بیٹھے جو اندر ہیں ان کے چہرے تو ماشاءاللہ کھڑے کھڑے لگ رہے ہیں خدا کرے گا باہر والے بھی ایسے ہوں یا مصطفیٰ کے یا بدن رکھتا ہو تو کبری آنکھے اب مصطفیٰ بھی شاہ سے ہے نہ محمد رکھتے ہیں کہ علی آگے چل علی خود جو علمِ عذر و عبد کا مالک پیچھے کیوں چل رہا ہے ماننا پڑے گا زمانے کے جاہر یہ کہیں گے شاہر دو جا کے پیچھے ہے این اللہ کو بطول میں کبری آئی نظر آ رہی ہے شاہر دو جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ خدا بھی کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کا خدا بھی کہتا ہے میں میرے عزیز بتاتا ہوں کہ اس دہلیز کے آدمات قرآن میں کیا ہے بتاؤں سورہ واقعہ انسی لگت مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں چلے تو نہیں گئے میرے یہ واقعہ یاقعہ کردان ہے موقعوں نے عربی گرامر میں اسم ذرف مکان ہے جہاں ستارے گرتے ہیں ماتھے کے بل اترتے ہیں اس جگہ کی قسم اور ذرفگار آگے کہتا ہے اگر علم رکھتے ہو تو میں نے عظیم قسم کھائی بھئی آیت ہے روایت نہیں کسی آلیم کا کاؤڑ نہیں کہاں سترتے ہیں ستارے نانا شبیکر ہے مائک پہ موہ ہے بینکے کی جوٹ غزن پھر بول رہا ہے یا خود دکھاؤ وہ جگہ مگر دیکھوں گا اترا ہی کچھ ستارہ نہیں دکھا سکتے تو آؤ پھر میں دکھاؤں دہلیزِ بطول ہے ستارہ اترا آیت آگی وَنْنَجْمِ اِذَا ہوا قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل اترا ہوا پیشانی کے بل گرنا اور پیشانی کے بل سجدانی آتا نا جسے پوری رکھیں اور سے آئے جسے اکشے رکھیں جو دو سمائید میری جھولی میں آئے جسالی کی محکومہ کی لکڑی کی جوکٹس کو ستارے سجدہ کرے توہید پہ دھپا نہیں تو عجیب شیعہ والی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے اللہ تیری نماز میں آئے ملہ تیری نماز میںmb�ا internہ ملہ تیری ن longue جو جوکٹ وہ شائع ہے جسے اپنا بھی دیکھتا ہے ویگانہ بھی دیکھتا ہے مہرم بھی دیکھتا ہے جوکٹ سے اندرونے دہرید افضل اندرونے دہرید سے سین افضل سین سے حجرہ افضل جس کی چوکٹ اللہ کی نظر میں عظیم ہے سین کیا ہوگا حجرہ کیا ہوگا حجرے کی مالکن کیا ہوگی تھگے تو کفیے انسانی پیکر میں رکھے ہوئے بے جسمی کے جوہر پر سلام یہ اہل سنت عالم کا گیتا ہے حفظہ بات دو صورت نفس القلیہ نفس قلیہ کی صورت پر سلام دیکھو ایک ہے روح ایک ہے روح کلی کائنات میں جتنی روحیں ہیں روح کلی کی محتاج ہیں اس کا فید ہو تو روح زندہ ہے ورنہ مردہ اسی طرح ایک نفس ایک نفس قلیہ جتنے نفوس ہیں کائنات میں سب محتاج ہیں نفس قلیہ کے اگر ان کا تعلق نفس ہے نفس کہاں تک ہے کلو نفس ماشاءاللہ سے سارے پڑھے لکھے آگیا ہے تم نے خود پڑھ دی ہر نفس میں موت کو چکھنا ہے مرنا نہیں نفس میں مرتا نہیں موت کو چکھتا ہے اب جس جس پہ موت آئے گی وہ ہے صاحب نفس کہ اب فرشتوں پہ موت نہیں آئے گی بولو تو پھر صاحب نفس ہیں نا تو پھر فیض تو نفس کلیہ سے لیں گے یہی تو وجہ ہے میں نے تین دن تین بڑے فرشتوں کو دیکھا بدول کے دروازے پہ کھڑے ہیں ایک کہتا ہے مشکین ہو کھانا چاہیے ہمارا چاہیے ہمارا چاہیے ہمارا چاہیے ہمارا چاہیے جو ایک کہتا ہے ہی عطیم ہوں ہی عطیم ہوں ہمارا چاہیے فرشتوں میں تمہاں باپ ہی نہیں ہوتے بسیم بیٹے میں جمعہ بولنے لگا ہوں جب تک شاہد جب یہاں میری دوسری ڈیٹی نہیں لگاتے سوچتے رہو جن کے ماں باپ نہیں وہ اس در پہ کہتے ہیں پناہ ہمیں نہیں لوگ ہیں تو ہم یتیم ہیں ہمیں تیسرا کہتا ہے ہسیر ہوں کبھی بیٹھ کے سوچا نہیں کہدی جیلوں میں ہوتے ہیں یا دروازہ پہ روٹیاں مانتے ہیں بلو کبھی یہاں بھی کچھ جیل سے آیا کہدی مانگ رہے ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے میں ہسیر ہوں تیرے چوتھ امام سے پوچھا گیا فرمایا وہ یہ کہہ رہا تھا اس رہ تھا تیس رہا کہہ یا اہل ایسیر بہو بہکم اے آل محمد میں آپ کی محبت کا کہتی ہوں تیس ایسیر خنو ملنگ ایک چیز اور ہے سوچنے والی یہی جبریل ساتھ کچھ اور فرشتے بیٹھے یہ حضرت ابراہیم کے مہمان بنے قرآن پاک لے ممبر پہ لے آو سورہ ذاریات میں اللہ کہہ رہا ہے حل اتاکہ حدیث و ضائف ابراہیم المکرمین اے میرے حبیب آپ تک ابراہیم کے معزد مہمانوں والی خبر پہنچی ضائف مہمان مہمان بنے سورہ حود میں بھی ہے سورہ ذاریات آنکھ بچا کے حضرت ابراہیم ایک اٹھا تازہ بچھڑا زکیہ ران روست کی مہمانوں کے آگے رکھی تھک گئے تو بہت دوسری ہے بلا نہیں ذرا سوچو نا یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو پہچانا نہیں کیوں ہوں کیوں کہ شکل بشری میں تھے ابراہیم جو نبی ہے رسول ہے ماسوم ہے خلیل اللہ ہے جبریل پیکر پشر میں آئے تو ابراہیم نہیں پہچانتا زور ٹکے کا بندہ محمد کو پیکر پشر میں کیسے پہچان گیا ہاں تو میں تمہاری محبت کی وجہ شہیشن جملے وہ نہ پہلاتا طبیت بال نہیں ہے اچھا آؤ اب کھانا آیا بیٹھے ہاتھ روک کے زورت ابراہیم نے کہا ہے دعوت قبول نہیں یا تمہارے میار کی نہیں اس وقت جبرین نے امامہ اٹھایا پھر چاہوں کہ اچھا اچھا آنتا ہوا تو وہ ہے اللہ 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 بس چھوٹی دیتا ہوں جلدی اور یہ ساری روٹیاں بطول نے نہیں پکائیں ان میں تکیشہ بطول کی روٹیاں یا پانچ ہیں یا دس ہیں کیونکہ جس کا پتہ ہے وہ زمانت سے کہہ رہا ہوں زمانت یہ ہے ایک دن کام فیضہ کرتی تھی ایک دن بی بی اگر پہلے دن باری فیضہ کی تھی تو پھر تیسرے دن پھر فیضہ کی ہوگی تو دس ساری روٹیاں فیضہ کی پانچ بی بی کی اور اگر پھول کی تھی تو پھر تیسرے دن بی بی کی باری تو دس روٹیاں بی بی کی پانچ فیضہ کی یہ اللہ جانے لیکن یہ جانتا ہوں جو قیمت اللہ نے بطول کی روٹیوں کی دی وہی فیضہ کی روٹیوں اللہ نے جو مالکن کو کیمت دی ناکرانی کو بھی ہوئی دی اچھا جگہ میں تھا بس جلدی چھٹی میرے بھائی یہ حقیقت ہے جنت بھی انسان خود بناتا ہے جہانم بھی جس کے آؤ بیس کرا لو جو جو انکار کرے چاہے کروڑوں بلا لینا ادھر کوچہ بلایت کے سک کو آواز دینا پہاڑ کھڑے کر دوں گا دلیلوں کے جس کے دل میں اکرارے ولا کی ٹھنڈا کہے وہ جنت بناتا ہے بچوں بہلول نبی تھا ایمام تھا ماسون تھا حجت تھا مانتا تھا سوچتا نہیں تھا ٹھیک ہے نا مٹی دیتا ہے جنت بن جاتی ہے اور جو ان کے فضائل پر جل جائے وہی جلن شولہ بن کے جہانم بن جاتی ہے جو جو ہاں بس میں دب دیتا ہے اے صرف پکانے میں نہیں دینے میں بھی فضا کا حصہ ہے سوال یہ آیا رسان اللہ نے کہا فضا جی مولا سوالی کو میری روٹی دے دے لی بطول نے کہا فضا میں میری بھی لے دے حسن بولے اما فضا میری بھی سلطان کربلا میری بھی پانچ میں روٹی فضا نے اپنی ملائی ہاں ہاں میں دب دیکھتا رہنا دروازے پہ آئی روٹی ہندی عرب کے رواج کے مطابق اب تھا جبریل بنا مشکین کھڑا ہے جو آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو خاطر میں نہیں لاتا یہاں کہتا ہے مشکین ہوں کھانا چاہیے فضا نے روٹیا دی اس نے کہا فد شکرت لکم میں شکر گزار ہوں جو فضا نے کہا وہ آئیت بن کے آگئی بسم اللہ سرشانہ انما نتعمکم لوجہ اللہ لانورید منکم جدا امولا شکورا آج اس کا صحیح ترجمہ قضانفر سے سنو انکیس انما نتعمکم لوجہ اللہ ہم نے یہ کھانا وجہ اللہ کے صدقے میں دیا ہے تمہیں رہے ہو ملوشن انکیس انجام 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 جو انجام انجام جو یہ تاں وجہ اللہ کے صدقے میں ہے لا نورید من کم جداں ولا شکورا نہ تم سے جدا چاہیے نہ تیرے شکریہ کی ضرورت کوئی پانچ سو مربع کا مالک میرے ڈرائیور یا میرے ملازم کی بیزتی کرے میں کھڑے کھڑے دمی میں گاڑ دیتا ہوں ہاں سب کچھ سے گن کے حضوری پر رکھ دیتا ہوں جورت کیسے کی میرے نوکر کو ڈانٹنے کی جوریر تو کارخانہ مشیعت کا خادم ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا اے آل محمد تم تو تم تمہارے نوکرانیوں کے مداج نہیں ملتے سمجھا کر رکھو نہیں اس کے بارک ظلفگار یہ مڑ کے جا رہی تھی پیچھے سے آواز آئی اور بینی آزوں کے بینی آز دائی اگر اس کا شکریہ تیرے میار کا نہیں میں اللہ شکر بزار رہوں سب سمدر میں جیسا ہوں کھرکے کا کبھی بھی سب سمدر میں جیسا ہوں کھرکے کا کبھی بھی مزاد عبادت میں سیمان کسی ادا ڈھونڈ رہا تم تو شک کرتے ہو علی کے راب ہوتے پر میں علی کے پسنوں میں میں رب ڈھونڈ رہا مجھے کائنات میں آج تک وہ عالم نہیں ملا اللہ کی زمین پر جو بطول تو کیا اس کی جوتی کے تسمے کو سمجھ سکتا ہو نہیں نہیں میں بس سمٹ گیا میرا بیان کھنو ملنگا آخری فکرہ بولے لگا ہوں اسی پر راضی رہنا ہو سکتا ہے کوئی فتوہ بھی لگا دے میری بلا سے سمائے سکتے ہو اس جوتی کو جس کے نیچے حسین کی جنت چھپی ہوئی ہے اللہ کی زمین پر کسی بندے کی پسند نا پسند ہے کیا میرے مولا کی زیارت من جملا ہے السلام علی اسم اللہ الرضی اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام علی اللہ کا پسندیدہ نام ہے اب اسم میٹرہ مجھے کہے مجھے آپ کی پسند کا بڑا خیال ہے اور میری پسند کی ڈش پکا کے دستر خان پر رکھ کے اٹھا لے میں خوش ہوں گا یا ناراض تو پھر شیعہ کے لئے جرم نہ کر علی اللہ کا پسندیدہ نام ہے جو اللہ کو پسند ہے اسی کو نمازوں سے نکالتا پھرتا ہے اللہ کا پسند ہے اللہ کا پسند ہے اللہ کا پسند ہے ہاں یہ گھر جا کے سوچنا کہ آپ تلس میں چھو با ہے اس داد میں دو بڑے ہیں کائنات میں اس سے ایک بابا ایک شاہر ایک تازیم کرتا ہے ایک پیچھے جلتا ہے اللہ بھائی باندھ کر بچے اس کو کیا تمہارشہ بنائے بھائی تم لوگوں نے رونا تو یہی ہے جس کی انتدار میں چھے چھے گھنٹے محمد کھڑا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں نے کوئی لمبا چوڑا مصابی نہیں پڑھنا دو کے دو فکریں تیری سوچ سے پہلے ممبر خالی یہ میرے جنے گھانے دکھ رہے ہیں تمہاری قوم کا خادموں چھوٹا سا حقیر سو حقیروں میں اس مدب کا کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے جنادے پڑھنے والے ساتھ بندے مجھے نہیں پتا گوشت کہاں ہے پتھر کہاں جنادہ پڑھنے والے ساتھ اگر ماف کر دو تو پھر کہی دوں جنازہ اٹھانے والے تین اللہ اللہ اکبر اور دیکھو سیدوں وائر سیدوں ننگے سر بیٹھ کے چیخے مار کرونے والوں ان تین میں بھی ایک مرد ہے دو بچے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بس توجہ ہو گئی تیری آخری فکر آکھنے لگا ہوں میری طرف دیکھنا یہ پھر جوڑ رہا ہوں ہاتھ چھوڑی چل جائے گی تجھے لیلہ معاف کر دینا خون رونے والا تم میں ہے جس کی مجلس ہے وہ بھی میری ماں بیٹیوں پہنوں میں کہیں موجود ہے علی ممبر پہ تھے سوال ہوا یا علی کسی مرد کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کیا ہے اللہ کرے یار تیری سمجھ میں آجائے جب پوچھنا مشکل مرحلہ کیا ہے علی کی چیخیں نگر گئیں فرما من حساب العمور ان یغرب امام الرجل حلیلت روکے کہتے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے شوہر دیکھ رہا ہو اور اس کے سامنے اس کی لوجہ کو مارا جائے امیدیو مارا ہمیدیو اپنا بات 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 تیرا مولا علی حسین سے بھی بڑا مضلوم ہمیدیو حسین کی کسی لادا کو حسین کے سامنے نہیں مارا گیا ماما 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 من الحسن صلاوت کو علیه وعلا وغایه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ذیل ونهار مولی وحفظ وقاعد مناسر وذليل وعین حتی تسکنه وارد قطور وتمتیه فيها طويل يا رب محمد ولمحمد عج الفرج ولمحمد ربنا تقبل منا تقبل مناسر وارد قطور تقبل مناسر وارد قطور